جوہاں مکی منتری یوگی آدھت ناتنی ماتاؤں بہنوں کو یہ بڑی سوگات دی اس وقت کی بڑی خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں جوہاں آپ کو بتا دے کہ اتفردہیش کے مکی منتری نے یہ بڑی سوگات دی ہے ماتاؤں اور بہنوں کو اور رکشہ بندھن کے پرف کو لے کر آدھی شاری کر دیا گیا یو پی روڈ ویڈ سٹی بس میں فری سفر کریں گی مہلائیں آج سے اکتیس اگز تک فری جو سفر ہے وہ کریں گی تو اس وقت کی یہ بڑی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچا رہے ہیں جوہاں آپ کو بتا دے آج سے اکتیس اگز تک یہ جو فری بس سفر ہے وہ مہلائوں کو رکشہ بندھن کے پرف پر دیا جا رہے ہیں جوہاں تین دن کی لیے مہلائیں فری روڈ ویڈ بسوں کا سفر کر سکتی ہیں اور یدی وہ ادھر یاتوا کرتی ہے تو ان کے لیے یہ بڑی جو ہے ایک اچھی گوڈ نیوز ہونے والی ہے کیونکہ وہ آرام سے جا سکتے ہیں کیونکہ مہلائوں کو جانے میں کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے تو اس کے مدنظر رکھتے ہوئے اترپردیش کے مکہ منتری یوگی آتیتنات کی طرف سے یہ بڑا اعلان کیا تو وہیں بتا دے اترپردیش ویراز سڑک پریوہاں نگم کی ادھکاری رکشہ بندن پر بہنوں کو چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ اڑتالیس گھنٹے نشلک روڈ ویڈ بسوں میں سفر کرائیں گے تو وہیں اترپردیش کے پراموک سچیف کے اور سے نگم ادھکاریوں کو جواری آدیش میں یہ بتایا گیا کہ 29 اگست کی رات 12 بجے سے 31 اگست کی رات 12 بجے تک مہلاؤں کے لیے پریوہاں نگم کی بسوں میں نشلک یاترہ کی سفردہ رہے گی جبکہ پورو میں 30 اگست کی رات سے 31 اگست کی رات 12 بجے تک آدیش دیئے گئے لیکن آپ آدیشوں کو سنشودت کیا گیا ہے اور اب کہا گیا کہ 29 اگست کی رات 12 بجے سے لے کر 31 اگست کی رات 12 بجے تک یہ سیوائیں فری ملیں گی مہلاؤں اور بہنوں کو ای بس ڈپو پرباری نے بھی بتایا کہ نگری پریوہاں ندیش والے کے آدیش پر اکشابندن کے دن پر بہنوں سے ای بس میں کرایا نہیں لیا چاہے گا گازیاباد کی پانچ روٹوں پر پر پرانا بس اڈالونی دلشاٹ گارڈن مسوری کوشامبی گووند پوری یہ تمام جو روٹس ہیں ان پر ای بسیں نشلک یاترہ کرتی ہوئی نظر آئیں گے دوسری اور آپ کو بتا دیں کہ روڈ بیس بسوں میں بھی رکشابندن پر مہلاؤں کے لیے یاترہ نشلک رہے گی ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اسکندیتا جڑی ہوئی ہیں لگاتار اسکندیتا کیا کچھ اپڈیٹ مل پارے اور جو یہ سیوائیں دی گئی ہیں دو دن کی مہلاؤں کو کی فری بس سیوہ ان کو ملے گی مہلاؤں میں کس طرح کا اتصال دیکھنی کو مل رہا ہے کیا ریاکشن ہے بلکل آپ کو بتا دے سی ایم یوگی آدھتینات کی طرف سے مہلاؤں کو اپہار دیا گیا ہے اور اس بار یہ اپہار بہت خاص اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ چوبیس گھنٹے نہیں اٹھالیس گھنٹے کا سمیں دیا گیا ہے کیونکہ رکشابندن کی بات کی جائے تو دو دن رکشابندن لوگ منا رہے ہیں تیس تاریخ کو اور اکتیس تاریخ کو بھی وہیں کچھ لوگ رکشابندن منا رہے ہیں تو ایسے میں سی ایم یوگی آدھتینات نے انتیس اگس کی رات یعنی کہ آج راتی بارہ وجہ سے لے کر اور اکتیس تاریخ کی رات بارہ وجہ تک سبھی جتنی بھی بسے ہیں بسوں کی سیوہ نشلک کی گئی ہے مہلاؤں کے لیے بیٹیوں کے لیے تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ پہ مہلائے بہلے سب لوگ جو ہے وہ بیعف خوش ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی وہ آبھار کرتی ہوئی نظر آتی ہے سی ایم یوگی آدھتینات تک لوگ ہیں آج کے دن بھیر بہت زیادہ عمرتی ہے حالانکہ تھوڑا بھوستہ تھوڑا سا بھیر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ نشلک ہونے کے شکر میں زیادہ تر لوگ بسوں میں ترائیول کرنے کے لیے بھیر اکھٹی عمر آتی ہے اور رکشابندن کے دن بھیر کیونکہ توہار ہو لیکن ایسے میں جب یاترہ نشل کو ہو جائے تو بھیر بھی اپار ہو جاتی ہے تو بھیر کی چکر میں تھوڑے دکت ہو سکتی ہے باقی مہلائیں جو ہیں تو بہت زیادہ خوش ہیں یوگی آدھتینات کا آبھار کرتی ہوئی نظر آتی ہے ہر بار کی طرح اس بار بھی اسی ایم یوگی آدھتینات کی طرف سے دھید دی ہوئی دھید دی گئی ہے رکشابندن کے اپلکس میں اس کے علاوہ روڈ ویڈ اور اس کے علاوہ جو شہر کی جو نجی بس ہوتی ہیں جو ای بسٹس ہوتی ہیں جو سٹی بسٹس جن کو کہا جائے انہیں بھی یاترہ فیق فری کرائی گئی ہیں جتنی بھی اتر پردیش کی تمام مال اگر کسی بھی جلے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں کسی بھی جلے میں تو سی ایم یوگی آدھتینات کی طرف سے اپنی بہنوں کا یہ اپہار ہے اس تر پردیش کی بہنوں کو یہ اپہار ہے کہ وہ اٹھتالیس گھنٹے کے لیے میچنک سیوہ کا مزہ لے سکتی ہیں اپنے بھائیوں کو راکھی باندھنے کے لیے کہیں اس شہر سے دوسرے شہر جانا چاہے تو فری میں ٹریول کر کر وہ اپنے بھائی کی آن پر یا اپنے بھائی کی آن سے واپس اپنے گھر جا سکتی ہیں بلکل کیونکہ پورج میں جو یہ سیوہ تھی وہ ایک دن کے لیے دی گئی تھی لیکن 48 گھنٹے کے لیے دی گئی فلال تمام جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اسکاندیتہ بہت شکریہ